الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى ایک جیسا ہو ان چھے چیزوں کے اندر سونا چاندی اور گے ہوں جو خجور اور آخری نمک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَمْفِسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا اللہ رب العالمين وحده لا شريک احکم الحاكمین کے لئے ہم ترح کی تعریف ہے درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گراوی پر جنہیں رب ذو الجلال نے ساری دنیا کے لئے رہنمہ بنا کر کے بھیجا موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے علم میں ہے لیکن کوئی حرج نہیں وذکر فَإِنَّا ذِكْرَاتَ فَعِ الْمُؤْمِنِينَ کل سے اللہ کے فضل سے یہ پروگرام مسجد کے اندر مناقض ہو رہا ہے اللہ کا گھر ہے اور اس کے کچھ آدام ہیں میں زیادہ نہیں صرف دو عدب کی طرف توجہ دلاؤں گا پہلا عدب کہ جب مسجد کے اندر انسان داخل ہو کوئی بھی مسجد ہو یہاں کی ہو یا کہیں کی ہو جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے مقام درجے اور مرتبے کا احتمام ذہن و دماغ پر پہلے رہے اور جسم پر بعد میں ہم اس احساس اور شعور کے ساتھ کسی بھی مسجد کے اندر داخل ہو کہ اللہ کا نہر ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم حباتاً گوش رہے مکمل طور پر اس ادب کا اس اونچے ادب کا جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے بندوں سے اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں ثبوت دینے کی کوشش کریں جس میں ادھر ادھر کی بہت زیادہ باتیں اور خاص طور سے بہت اوچی اوچی آواز میں باتیں نہ کر کے رب کے گھر کو آباد جت چیزوں سے کیا جاتا ہے وہ کام زیادہ کرنے کی کوشش سے کریں صرف یہاں نہیں کسی بھی مسجد کے اندر مختصرت دوسرے ادب کی طرف اشارہ ہے یہ پہلا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا دخل آہدکم المسجد فلا اجلس حتی اوصلیہ رکعتائین کسی بھی مسجد میں داخلے کا اتفاق ہو بیٹھنے سے پہلے دورکات پڑھ لیا کریں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مسنون ہے یا واجب ہے دلائل کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو واجب والی بات زیادہ راجح نظر آتی ہے کیونکہ ایک طرف منع کیا جا رہا ہے بیٹھنے سے اور دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے عمر کے ساتھ عمر کے سیغے کے ساتھ فلیصلی رکعتائین فلیصلی رکعتائین عمر کے سیغے کے ساتھ جو واجوب پر دلالت کرتا ہے یہ نہایت ہی پیارا آدم ہے کہ آغاز اپنے کام کا مسجد کی اندر بندہ کرتا ہے تو اپنے رب سے لو لگا کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں اور ہم سب کے مقاصد کو بہتر اور اچھا بنائے اور ایک بات اسی سے لگ کر کے مساجد کے اندر کے پروگرام اسی لئے اور جگہوں کے پروگرام سے زیادہ باورکت ہوتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز بھی ایک نہایت عظیم کام سے ہوتا ہے اور وہ ہے رب کے سامنے دو رکعت نماز ادا کر کے تو وہ چیزیں زیادہ باورکت ہیں جس کا آغاز زنب کے نام سے ہو اور ان کاموں سے ہو جن کو ہمارا رب پسند کرتا ہے وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میری ذکر کو باقی رکھنے کے لئے نماز کو قائم کرو آج بہتاریخ تیس بارہ دو ہزار اٹھارہ پروگرام تجارت کے بنیادی اور اہم اصول کا یہ پانچوہ شسن ہے اور آج کا پہلا اللہ کے فضل سے کچھ اہم اصول اور بنیادوں پر گفتگو کل کی مختلف وجالس کے اندر ہوئی دعا ہے بارِ الٰہ ہم سب کے لئے مفید اور نفع بخش برائے جس اصل پر گفتگو کل کے آخری پروگرام میں ہو رہی تھی اس کا موضوع تھا سود ریبا سود اور یہ بتایا گیا تھا کہ سود کی سب سے خطرناک شکل وہ ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر پائی جا رہی تھی کل میں نے ذکر کیا کہ قرض پر پیسے بڑھا دینا قرض پر پیسے بڑھا دینا یہ وہ سود ہے جو اس زمانے میں لوگوں کے ہاں عام تھا اور آج کے دور میں بھی یہی سسٹم سب سے زیادہ عام اور رائج ہے اور قرض کو لونڈ کہتے ہیں لونڈ لے اور پرسنٹس آپ بھرتے رہیں یعنی سود کمی اور بیشی کے ساتھ ساتھ اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی شد و بد کے ساتھ اسے ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ بھیجی ہی گئے تھے اس لیے تاکہ سارے منکرات کو ساری کوتاہیوں کو ساری گمراہیوں کو جو اس زمانے میں رائج تھی کہہ کر اور کر کے دونوں شکلوں میں آپ اسے ختم کر دے اور یہی پر میں ایک ضابطہ اسلام کا آپ کے سامنے اگر ذکر کروں تمہیں سبستہ ہو کی اسلام کا ایک عظیم الشان پیغام ہمارے ذہن و دماغ میں ہو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے کاموں کے لئے بھیجا ہے پہلا کام تاکہ جو بھی منکرات ہیں اور لوگوں کو لقصان پہنچانے والے معاملات ہیں ضرر پہنچانے والے تکلیف میں ڈالنے والے فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے شر جو بھی ہے شر کو جڑ سے اکھار کر پھیک دیا جائے شر قلاقبہ ہو جائے جڑ سے ختم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے کوشش یہ ہو جڑ سے اس شر کو ختم کر دیا جائے اور یا کوشش اتنی ہو کہ اگر جڑ سے ہم ختم نہ کر سکے تو اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے ایک مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر بھیج جانے کا یہ رہا دوسرے مقصد لوگوں کے لئے جو نفع بخش چیزیں ہیں فائدہ مند چیزیں ہیں سود مند چیزیں ہیں مسالح ایسی چیزوں کو حاصل کیا جائے اگر وہ نہیں ہیں سماج کے اندر اس کا وجود اگر نہیں ہے پائی نہیں جاتی ہے تو انہیں حاصل کرنے کے کوشش کی جائے اور اگر پہلے سے اس کا وجود ہے لیکن آدھی ادھوری ہے تو اسے مکمل کیا جائے عربی میں اسے کہتے ہیں جات یعنی حادث شریعہ لتحصیل المصالح و تکمیلیہ لتحصیل المصالح و تکمیلیہ و درع المفاسد و تقلیلیہ لتحصیل المصالح یہ اہم باب ہے جو ابی شاہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ رہا ہے موسیقی جو بھی نفع بخش فائدے مند مسلحت میں ہے ایسی ساری چیزوں کو لانے کی کوششیں کی جائے اسے بڑھانے کی کوششیں کی جائے اور جو نقصان دے چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے سماج یا افراد کے اندر گھروں اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ایسی چیزوں کو جڑ سے ختم کیا جائے در ہٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے یا اسے اگر ہم ہٹا نہیں سکے تو کم کرنے کی ضرور کوشش کریں اس کی مثالیں ہیں فر اس میں داخل ہونا مقصود ابھی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیاد کو اپنے قول و عمل کے ذریعے سے پوری زندگی آپ اسے ثابت کرنے پر ڈٹے رہے لگے رہے کوششیں کرتے رہے اور انہی کوششوں کا ایک عظیم حصہ سود کی جو سب سے خطرناک شکل اس زمانے میں رائج تھی آپ نے اسے قلاقبہ کیا ختم کر دیا اور کہا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے یہ ہے دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کوشش شر و فساد کی حوالے سے جس کا نقصان افراد اور سماج کے تمام لوگوں تک پھیل رہا تھا آپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے کل کے درس میں میں نے وہ حدیث بھی ذکر کی جس حدیث کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت عظیم اصل اور بنیاد لوگوں کو عطا فرمائی تاکہ ہم سعودی سلسلے کو اچھے طریقے سے ذہن نشید کر سکیں آپ نے چھے قسم کے سعودی معاملات کا تذکرہ فرمایا چھے قسم کے اور کل کے درس میں اس کا بیان حدیث کی روشنے میں آ چکا ہے ممکن ہے آپ کو وہ چھے کے نام ازور ہوں یاد ہو گئے ہوں نمبر ایک سولہ نمبر دو چہدی نمبر تین گے ہوں نمبر چار جو نمبر پانچ خجور نمبر چھے لبک مگر میں اسے لکھنا چاہتا ہوں ایک اور چیز بتانے کے لئے نمبر یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ہیں دو حصوں میں میں نے اسے لکھا ہے سود سے متعلق جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے پہلا حصہ جس کے اندر سونے اور چادی کو ذکر کیا گیا ہے دوسرا حصہ جس کے اندر یہ ہوں جو خجور اور نمک کو ذکر کیا گیا ہے دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا کیونکہ دونوں کی احکام الگ الگ ہیں دونوں کی احکام الگ الگ ہیں ایک جیسے دونوں کی احکام نہیں ہیں اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ کیا سونے اور چادی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہیں اس کے اندر سود کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہمیں پتا چل جائے تاکہ اور چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکے ایسے ہی بقیہ چیزوں کے بارے میں اہلِ علم نے اس کے اندر جو علت اور وجہ ذکر کی ہے وہ ہے سمنیت 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 کا مطلب ہوتا ہے قیمت اس کے اندر کی جو علت ہے سونے اور چادی کے اندر کی جو علت ہے وہ علت ہے اس کا قیمت بننا سامان کو لینے اور دینے کے لیے اور یہ اسی دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا اور یہ علت دراصل اس کی قیمت بننے کی جو علت ہے یہ علت آج بھی کچھ چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے جیسے روپے آ جو ہمارے اس ملک میں چلتا ہے روپے کا حکم وہی ہے روپے کا حکم وہی ہے جو حکم سونے اور چادی کا ہے کل میں نے دو شرطیں ذکر کی تھی کہ اگر آپ سونے کو سونے سے اور چادی کو چادی سے لینا اور دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں یاد ہے وہ دونے شرطیں نمبر ایک برابر برابر ہو کم اور زیادہ نہ ہو کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے وزن ایک جیسا ہو پر روپے کو تولہ نہیں جاتا لیکن وزن نہ سہی مقدار سہی مثل ہو ایک جیسا ہو تو کبھی کمیت میں ہوتا کبھی قیفیت میں ہوتا تو یہاں سونے اور چادی کے معاملے میں تماثل نمبر دو ایک جیسا ہو تماثل کا مطلب ایک جیسا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نقدن ہو ادھار نہ ہو یہ دو وجہ ہیں یہ دو یہ دو شرط ہیں جب تک یہ دونوں شرطیں نہیں پائے جائیں گی یا دونوں میں سے ایک پائے گی دوسرا نہیں پائے گیا تو وہاں سودھا جائے گا یعنی ایک طرف وزن اگر کم ہے اور دوسری طرف زیادہ ہے جیسا کہ کل مثال میں یہ مہار کیا گیا تھا ایسے ہی روپے کا معاملہ ہے کہ اگر ایک طرف سو روپے ہے اور دوسری طرف نوے روپے ہے تو یہ سودھ ہیں ہنی اگر تبادلہ کر رہے ہیں پیسوں کا اور جن سے ایک ہے جن سے مراد یعنی دونوں طرف سونا ہے دونوں طرف چادی ہے دونوں طرف روپے ہے تو اس کے لئے یہ دو شرطیں ہیں جیسا کہ نیچے ذکر کیا گیا پر اگر جنس چینج ہو جائے جنس چینج ہو جائے اب دیکھیں میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو چینج ہونے کا مطلب یہی دونوں رہیں گے یہ نہیں آئیں گے اس کے اندر یہ دونوں اس کے اندر داخل نہیں ہو گئے جنس چینج ہو جائے کا معنی یہ ہوا کہ سونے کو چادی سے چادی کو سونے سے سونے کو چادی سے اور چادی کو سونے سے اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے صرف ایک شرط باقی بچتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نقد ہو ادھار نہ ہو صرف ایک شرط کے ساتھ اجائز ہے پھر آپ ایک طرف سونا پانچ گرام رکھیں اور دوسری طرف چاندی پانچ سو گرام رکھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کیش ہو ادھار نہ ہو ایسی ہی اگر ایک طرف روپیہ ہے اور دوسری طرف سعودی ریال ہے امریکی ڈالر ہے وغیرہ تو کمی بیشی جائز ہے یہ شرط پھر باقی نہیں رہا ایک دیسہ ہونا ضروری نہیں رہا کہ سو روپیہ ہے تو سو ڈالر ہو تبھی آپ نے دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ جنس چینج ہو گیا روپیہ کا جنس الگ ہے اور ڈالر کا ریال کا دینار کا درہم کا جنیح کا یہ جو الگ الگ سکے ہیں الگ الگ ممالک کے یہ جنس کے چینج ہونے کی شکلیں ہیں تو اگر جنس چینج ہو جاتا ہے تو کمی بیشی جائز ہے پر ایک شرط ہے نقد ادھار نہیں اگر ادھار کرتے ہیں تو اسود ہے تو اللت کیا ہے دونوں کے اندر قیمت یہ قیمت دراصل اللت ہے جس کے بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس حدیث کے اندر ذکر کیا ازدہ و بزدہ و الفضت و الفضت اور بقیہ چیزوں کو آپ نے ذکر کیا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں نقدر ہو ہاتھ و ہاتھ ہو اور برابر ہو ایک جیسی ہو ایک طرف کی علت تو یہ ہو گئی دوسری طرف کی جو علت ہے یہ چار چیزیں گے ہو جوک خجور نبک اس کی علت کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف کہ کیا ان ناموں کے علاوہ اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان میں بھی کسی کو داخلوں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کیا علت اس کے اندر ہے کئی طرح کے باتیں کہیں گئی ہیں کسی نے کہا قیل ہے کسی نے کہا وزن ہے کسی نے کہا اندخار ہے وغیرہ یہ کیا ہے قیل کے معنی ناپنا وزن کے معنی تولنا اور اندخار کے معنی زخیرہ کرنا یعنی خراب نہ ہو جیسے ساکھ سبزی وغیرہ ہے اگر آپ اسے رکھیں گے دو دن تین دن اس کے بعد ختم کہانی اسے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے بہت ہو گیا ہے دو دن تین دن لیکن اگر گے ہو ہے چاول ہے اور بٹر ہے وغیرہ اگر یہ سب چیزیں ہیں آپ کتنے بھی عرصہ رکھنا چاہے اگر اسے آپ نے سکھا لیا اچھی طریقے سے تو ایک لمبے عرصے تک کوئی چیز آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اندخار اگر یہ علتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے گے ہو جو خجور نبک کے اندر کیا ان میں سے کوئی چیز خراب ہونے والی ہے ایک لمبے عرصے تک اسے آپ سبھال کر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو تو اگر اسی طرح کی چیزیں اور بھی جن کا نام نہیں لیا گیا یہ کسرت کے ساتھ استعمال والی چیزیں تھی اور ہر زمانے میں رہے گی اگر اسی طرح کی چیزیں اور بھی ہیں ہمارے درمیان تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو حکم اس کا ہے ان چاروں چیزوں کا یعنی اگر اسے نام کر طول کر یا زخیرہ دوزی کے طور پر آپ اسے رکھ کر کے استعمال کرتے ہیں تو جیسے چاول ہو گیا چاول کا یہاں تذکرہ نہیں ہے لیکن اس کا حکم وہی ہے اسی طرح سے چنے کا تذکرہ نہیں ہے حکم اس کا وہی ہے اور بہت سارے کھانے والی چیزیں ہیں اگر اس شکل کی ہے تو اگر ان کا آپس کا تبادلہ کرتے ہیں خجور کا خجور سے یعنی جنس ایک ہے تو وہی دونوں شرطیں یہاں بھی ضروری ہیں برابر برابر اور نقل اگر ایک طرف چاول ہے دوسری طرف چاول ہے تو سیم وزر ہونا چاہیے سیم وزر کچھ بھی کمی زیادتی نہ ہو گرچہ آلہ اور ادنا کوالٹی کا فرق ہو اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اسے قیمت سے بیش دیں اور پھر قیمت سے دوسری سامان کو جو آپ کے پسند کی ہے خرید لیں ایک راستہ ضرور ہے پر سامان کا اگر تبادلہ کرنا ہے جنس اگر ایک ہے یعنی دونوں طرف وہی سامان ہے جسے آپ چاول کہتے ہیں خجور کہتے ہیں جسے آپ نمک کہتے ہیں جسے آپ چنہ کہتے ہیں تو پھر ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی اسے لے دے سکتے ہیں وزن سیم ہو نمبر دو نقد ہو ادھار نہ ہو دونوں میں سے کوئی بھی ادھار نہ ہو اگر جنس چینج کر دیتے ہیں جیسا چاہو ایسا اگر جنس چینج ہو جاتی ہے اس کو اس سے کرتے ہیں اس کو اس سے کرتے ہیں اس کو اس سے کرتے ہیں اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر چینج کر دے رہے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں وہاں یہ شرط ختم ہو جاتی ہے برابری کی وزن میں قیل میں اور ساری چیزوں میں جب تک کہ وہ دونوں نقد کے ساتھ بیشی جا رہی ہیں جائز اور درست ہوگا اور وہ اسے مبانیت میں داخل اور شامل نہیں ہوگا اذا کانا یدب بید ایک ہی شرط کے ساتھ یہاں تک علت کی بات کہی جا رہی ہے اسے عربی زبان میں ایک اور انداز میں کہا جائے گا ربی کا مطلب ہے سودی یعنی وہ سامان آپ بیچ رہے ہیں جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست میں ذکر کیا ہے جو سودی سامان کے نام کے ساتھ میں جانے جاتے ہیں ربی سامان ہے سودی سامان ہے آپ نے چھ سامان کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علتوں کو دیکھی جائے تو کئی ایک سامان اس میں اور بھی جوڑی جائیں گے تو انہیں ربی سامان کے نام سے جانا جاتا ہے تو ربی کا ربی سے اگر معاملہ ہو رہا ہے اس کو ذہن نشین کرنے کے لئے ذہن میں بٹھانے کے لئے ایسا نہ ہو ایک طرف ربی ہو اور دوسری طرف ربی ہو نہ ہو ایک طرف سودی ہو اور دوسری طرف سودی نہ ہو مثال کے طور پر آپ کے پاس سبزی ہے کیا وہ سودی سامان میں کہیں بھی داخل و شامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر ادخار کی یہ شکل نہیں آسکتی ذخیرہ اندوزی کی شکل اس کے اندر نہیں آسکتی کہیں گے آج کے دور میں تو ماشاءاللہ چھے چھے مہینے سال سال پر لوگ رکھے رہتے ہیں فریزر کے اندر بغیر الگ سے آلات کا استعمال کیے ہوئے قدرتی اور فطری طور پر جس سامان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کا یہ حکم ہے جس سامان کے اندر فطری طور پر یہ صفت پائی جاتی ہے تو مختصر طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ بھی ربوی سامان ہے یہ بھی سامان ہے یہ بھی ربوی ہے یہ بھی اور اسی طرح سے وہ دونوں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تو اگر ایک جنس کا ربوی سامان دوسری ربوی سامان سے معاملہ ہو رہا ہے یا اس میں نو کا فرق ہو رہا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا تو اس کے احکام وہی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا یہ چیز میں کیوں بتا رہا ہو کیوں کہہ رہا ہو کیونکہ اگر ایک طرف ربوی ہے اور دوسری طرف غیر ربوی سامان ہے تو وہاں دونوں شرطوں میں سے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طرف گہو ہے اور دوسری طرف سبزیاں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا خیال کریں کہ یہ نقدن ہو یا ایک جیسا ایک جیسا وزن کے اندر برابر ہو ایک طرف روپیہ ہے اور دوسری طرف اس طرح کا کوئی بھی سامان ہے تو اس کے اندر بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ لے اس میں سے کوئی چیز ہو اور اس کو لینا چاہتے ہو اس میں سے کوئی چیز ہو اور اس کو لینا چاہتے ہیں یہ بھی سودی سامان ہے اور یہ بھی سودی سامان ہے یا اس کے ساتھ جڑے بھی سامان تو اس کے لیے کیا کچھ شرط ہے لے سکتے ہیں یا بلا شرط لے سکتے ہیں بلا شرط لے سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ علت میں دونوں الگ الگ ہیں دونوں کی علتیں الگ الگ ہیں اس کی علت الگ ہے اس کی علت الگ ہے تو اب ایک طرف اگر وہ ہو گیا ہے جس کی علت الگ ہے تو ہمیں پوری آزادی ہے کہ علت سے ہٹ کر کے کوئی بھی سامان اگر چیز میں آتی ہے اس کے بالمقابل تو وہاں کسی بھی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی روپے سے سونے سے چاندی سے گہوں آپ نقدر بھی لے سکتے ہیں ادھار بھی لے سکتے ہیں پیسہ آپ دے دیں اور گہوں لینا چاہے کتنا لے سکتے ہیں جتنا اس وقت کا ریٹ ہوگا کیا ادھار لے سکتے ہیں یا نقد ضروری ہے نقد بھی لے سکتے ہیں ادھار بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جو شکلیں ذکر کی گئی ہیں اُس شکلوں میں سے یہ شکل نہیں آتی تو اس لئے بلا کسی تو یہ پل پانچ احکام ہوئے دو احکام اس سے متعلق دو اس سے متعلق اور اس کے علاوہ بقیہ جو ہے اس میں مکمل طور پر ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ وہاں کسی شرط اور قید کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آسانی کے ساتھ خرید و فروغ کر سکتے ہیں جوڑا ہوا ہے اتنی باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ باتیں اس میں سے آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوں گی اور انہیں اب دوہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی سود کی دوسری جو شکل ہے ایک شکل میں نے ذکر کیا ریبل قرد قرد والا سود جو کی سب سے خطرناک اور وہ شکل ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر چل رہی تھی ایک اور شکل کی سود پائی جاتی ہے جس کو ریبل بیوع کہتے ہیں ریبل بیوع ریبل بیوع بے کی جمع ہے بیوع خرید و فروغ تو قرض کا معاملہ الگ ہے اور خریدنے اور بیشنے کا معاملہ الگ ہے تو قرض والے سود کی وضاحت یہ ہوئی کہ آپ کسی کے مقروض ہیں تو جتنا مقروض ہیں اگر وقت پر آپ اسے ادا نہیں کر سکے ہیں تو صرف اتنا ہی نہیں ادا کرنا ہے بلکہ اسے اور بڑھا کر کے ادا کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے شروع میں یا درویان میں یا آخر میں پر ریبل بیوع اس سے ہٹ کر کے ہے قرض سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے اور اس کی دو شکلیں ہیں ریبل بیوع کی دو شکلیں ہیں پہلی شکل کا نام ہے ریبل فضل اور دوسری شکل کا نام ہے ریبل نسیعہ ریبل فضل اور ریبل نسیعہ ریبل فضل کیا چیز ہے ریبل فضل نام ہے ہمجنس ایک جنس والے ریبی سامان یعنی سود والے سامان کے درمیان معاملہ کرنا دیکھا آپ نے ہمجنس یعنی ایک طرف سونا ہے تو دوسری طرف بھی سونا ہے ایک طرف گئے ہوئے تو دوسری طرف بھی گئے ہوئے ہمجنس ریبی سامان کے درمیان معاملہ کرنا کب یہ سود ہوگا جب دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگا تو سود ہو جائے گا اور اس سود کا نام ہے ریبل فضل ریبل فضل مالی زیادہ فضل مالی زیادہ ریبل فضل یعنی زیادہ ہم نے دیا اور یہ وہی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا یہ ریبل بیوع کی دو شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ ہم جنس ریبی سامان کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں اور اسے نقد لینے اور دینے کے بجائے ادھار کر رہے ہیں یا کمی بیشی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ریبل فضل ہے یہ ریبل فضل ہے کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہمارے لئے جائز اور درست نہیں ہے اور دوسرا ہے ریبل نصیح ریبل نصیح کیا چیز ہے کہ دو ربی سامان جن کی علت ایک ہو آپ دیکھ رہے ہیں جن کی علت دو ربی سامان جن کی علت ایک ہو جسے سونا اور چاندی یہ دو ربی سامان ہیں سونا الگ ہے چاندی الگ ہے لیکن دونوں کی علت ایک ہے اور وہ قیبت دو ربی سامان جن کی علت ایک ہو تو انہیں ادھار بیچنا انہیں کیا بیچنا ادھار بیچنا یہ ریبل نصیح ہے آپ ادھار نہیں بیچ سکتے آپ کو نقدن بیچنا ہے اگر ادھار بیچ دیے تو ایرم نصیح ہے ادھار اگر اسے آپ بیچتے ہیں تو ایرم نصیح ہے اس لئے کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے سے اگر ہم سامان خریدتے ہیں تو ہمارے لئے جائز ہے پر ضروری ہے کہ ہم سونا اور چاندی اس سے نہ خریدیں اس سے کیا نہ خرید ہے سونا اور چاندی اس سے نہ خریدیں بقیہ سامان ہم خریدیں کوئی حرج نہیں ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے سے میں ڈیبیٹ کہہ رہا ہوں ابھی دونوں میں فرق ہوتا ہے تو ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ سامان خرید سکتے ہیں پر سونا اور چاندی نہیں خرید سکتے کیوں سونا اور چاندی کے لئے شرط ہے کہ نقدر ہو ادھار نہ ہو اور جب آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں تو کٹنے کے بعد فوراں دوسرے کے پاس نہیں چلے جاتے ہیں اور اگر فوراں چلے بھی جائیں تو فوراں ہمیں سونا اور چاندی نہیں ملتا بلکہ کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے ہم تک پہنچنے میں سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ کیوں سمجھا رہے ہیں سمجھا اس لئے رہے تاکہ آج کے دور میں جو نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں جب ہم بنیاد سمجھیں گے تو بعد میں پیدا ہونے والے مسائل کو اس کے ساتھ جوڑ سکیں گے کہ یہ مسئلہ اس سے جڑ رہا ہے یہ مسئلہ اس سے جڑ رہا ہے اور پھر ہم بنیاد سے کسی چیز کو سمجھ کر کے صحیح فیصلہ لینے میں قابیاب ہو سکیں گے تو آپ اگر دوسرا سامان لیتے ہیں اپنے روپے اور پیسے کی ذریعے سے دوسرا سامان لیتے ہیں جیسے آپ نے کپڑا خرید لیا آپ نے موزہ خرید لیا آپ نے کتاب خرید لی وغیرہ اور روپے آپ نے دیا اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ سامان آیا کوئی حرج کچھ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ نے روپے دیا اور روپے دینے کے بعد آپ نے جو سونا خریدہ ہے سونا دو دن کے بعد آپ کو مل لہا ہے ایک دن کے بعد مل لہا ہے تو ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے کی نہیں نہیں علت ایک ہے روپے کی جو علت ہے وہی علت سونے کی ہے وہی علت چاندی کی بھی ہے اگر ہم روپے کیش دیں گے اور کیش سامان لے لیں گے سامان سے مران سونا یا چاندی تو وہ ہمارے لیے جائز اور درست ہوگا یہ ہے بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا یعنی ہم ڈیویڈ کارڈنا بھی استعمال کریں دکان میں جاتے ہیں روپے دے کر کے آتے ہیں دو دن کے بعد آپ کو مل جائے گا نہیں سہی ہے دکان والا آرر دے دیتا ہے کہ بھئی تیار کر کے ان کا سامان ایک دن کے بعد دے دے یا اس میں تھوڑا بڑا کچھ اور کام باقی ہے وہ سب کام کر کے فینش کر کے وہ آپ کو شام تک دے دیں گے تو شام میں آپ پیسے دے دیں آدھا پہلے دے دیں آدھا بعد میں دیکھیں بیانہ دینا الگ ہے بیانہ دینا الگ ہے کہ ہمیں اس آمان چاہیے لیکن سودہ کرنا یہ دوسرا ہے سودہ ہم نہیں کر سکتے سودہ کا مطلب ہے کہ آدمی ایک طرف سے دے اور دوسری طرف سے لے اوکی کرے دونوں طرف سے خریدنے والا بھی اور بیشنے والا بھی اور دونوں پھر اس مجلس کو خیر بات کہے دیں اس مجلس سے الگ ہو جائے پھر وہ سودہ ہو گیا لیکن ہم پیسے تو دے دیں پر سابنے والے سے سونا نہ لیں چادی نہ لیں تو پھر آئیسے میں ہمارے لئے سودی معاملات میں سے ایک معاملہ ہوگا جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے اس کا نام ہے ریبن نسیعہ نسیعہ کے معنی ادھار تاخیر کرنا بات بھی دینا رکھ کر کے دینا تو اب وہ رکھ کر کے دینا جس شکل میں بھی ہو اگر کیس نہیں ہے نقدر نہیں ہے ایک گھٹے کے بعد دے دیں گے پہلے آپ پیسے جمع کر دیں نہیں چلے گا ایک گھٹے کے بعد آپ جائیں اور پیسے دیں اور لے لیں تو اس لئے ان معاملات کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں ہیں جس کی علت ایک ہے وہ چار چیزیں ہیں جس کی علت ایک ہے ایسے ہی اس کا بھی معاملہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے یعنی آپ اگر روپے کے ذریعے سے گھو لینا چاہتے ہیں کیا ادھار لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کی علت ایک نہیں ہے اس کی علت علق اس کی علت علق اس کی وجہ علق اس کی وجہ علق سیم اگر علت ہے تو نقدر ضروری ہے سیم علت اس کو ذہن نشید کر لیں اگر ادھار کرتے ہیں سیم علت کے باوجود تو یہ ربن نسیعہ ہوگا تاخیر کے ساتھ معاملہ کر رہا جو ہمارے لئے جائز نہیں ہے آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسِ فَبِيعُ كَيْفَشِئِتُ اِذَا کَارِيَ دَمِّيَتِ کہ جب یہ سنف الگ الگ ہو جائے یعنی ربوی ربوی سابان یہ ربوی سابان جب الگ الگ ہو جائے تو اسے جیسا چاہو ویسا بیچو شرط یہ ہے کہ وہ نقدن ہو کیش ہو ادھار اور تاخیر کے ساتھ نہ کیا گیا ہو میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوگی کون بتایا گا ریبل فضل کیا ہے نہیں ابھی واضح ہوگی پھر اسے بتاؤ سوالات بات میں ابھی آئے گا کریڈٹ کارڈ کا ڈیوٹ کا اور کریڈٹ کا دونوں کا بھی تذکرہ کر دوں گا انشاءاللہ بس میں یہ اپنی بات سود سے متعلق مقبل کرلوں جو ابھی میں نے سمجھایا وہ بات سوچ میں آئی یا نہیں تاکہ اب آگے بڑھیں ڈیوٹ وال نہیں آئی آئے گی انشاءاللہ ڈیوٹ کا مسئلہ بعد میں آئے گا نہیں میں جو سود کی قسمیں سمجھا رہا ہوں یہ سود کی جو شکلیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک جنس والی ہو یا جنس الگ الگ والی ہو تو اس کے درمیان ہمیں کتنی شرطوں کا خیال کرنا ہے اور کتنی شرطوں کا خیال نہیں کرنا ہے یہ ہے دراصل جو ہمیں ذہن میں مٹھانی ہے تاکہ نئی نئی شکلوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکے آئیے جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ سود کی جو بھی شکلیں کتاب و سنت کے اندر بیار کی گئی ہیں وہ کل یہی ہیں وہ کل یہی شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے بیار کی گئی ہیں ہم ان شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں روکا ہے فرمایا اللہ رب العالمین یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ نے ایمان کے وصف کے ساتھ ہمیں آواز دی ہے یہ سب سے پہلا دعیہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس عمل سے باز آنا چاہیے دوسری صفت اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے کہا اتَّقُ اللَّهِ اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو دو اوصاف کے ذکر کرنے کے بعد رب زلجلال حکم دیتا ہے وَدَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَعَ سود چھوڑ دو ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو تقوی ذرہ برابر بھی اگر تمہارے اندر ہے تو سود چھوڑ دو وَدَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَعَ آگے پھر اللہ رب العالمین اس کی تاقید کرتا ہے اِن کُتُم مُمِنِين اگر تم ایمان والے ہو آغاز بھی ایمان سے اور اختتام بھی اللہ رب العالمین نے ایمان پر کیا ہے تاکہ ایمان ہی کا حکم چلے اور اسی کی روشنی میں مومن بندہ اپنے کاموں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا اگر ایسا تم نہیں کروگے فَأَذَنُوا بِحَرْمٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اِن کُنتُم مُؤْمِنِين یہاں بھی ایمان کے وصف کے ساتھ ہمیں یاد کیا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو ذرا آپ غور کریں کیا کوئی اور بھی گناہ ہے جس میں اتنا زیادہ تاقید کے ساتھ ایمان کو بار 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 اسے لائے جا رہا ہے کیونکہ مال کا فتنہ بہت بڑا ہے مال کا فتنہ بہت بڑا ہے اور انسان جب تک اپنے نفس سے جنگ نہیں کرے گا اس وقت تک اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا اور کسی نہ کسی پوزیشن میں وہ کس مسیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا جو اس کی لئے نقصان کا سبب ہوگی آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن تُوبُتُمْ فَالَكُمْ رُؤُسُ وَأَبُوْعَلِكُمْ اور اگر تم باز آ جاتے ہو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہو فَالَكُمْ رُؤُسُ وَأَبُوْعَلِكُمْ جتنا مال آپ نے اس کاروبار کے اندر اپنی پوجی کے طور پر راس المال کے طور پر جو آپ نے لگایا ہوا ہے آپ وہ لے لیں وہ آپ کا اپنا مال ہے لَا تَضْلِمُونَ وَلَا تُضْلِمُونَ اس کے اوپر کی جو چیزیں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں اسے لے کر اپنے آپ پر ظلم نہ کریں وَلَا تُضْلِمُونَ اور آپ کے راس المال سے بھی کوئی حصہ کم نہ کیا جائے ایسا کر کے آپ کے اوپر بھی ظلم نہ ہو یہ دونوں شکلوں سے جنہیں اللہ رب العالمین نے ظلم کہا ہے یہ کہہ کر کے ہمیں سود سے روکا ہے کہ تم عدل کو چھوڑ کر انصاف کو چھوڑ کر ظلم کے راستے پر اپنے آپ کو لگا چکے ہو اگر ایسا نہیں کرتے تو تم ظلم کے امجابِ بد کے لئے تم تیار رہو ایک روایت میں نبی حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقل الریبہ وموقلہ وکاتبہ وشاہدائی وقالہم سوا چار چیزوں کا نام نبی حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہا سود لینے والے دینے والے اس کی گواہی دینے والے اور اسے لکھنے والے اللہ کی انصب پر لعنت ہو انصب پر اللہ کی لعنت ہو رب کی رحمتوں سے دوری کا ذریعہ ہے لعنت اللہ کی لعنت ہو انصب کے اوپر اور کہا گناہ میں سارے کے سارے برابر ہیں گناہ میں برابر ہیں اس زمانے میں سود کے لیندین کے اندر یہ چار قسم کے لوگ پائے جاتے تھے یا تو لینے والا ہے یا دینے والا ہے اور اس معاملے کے لئے لکھنے والے کی ضرورت پڑتی تھی گواہی دینے والے کی ضرورت پڑتی تھی پر آج کے دور میں اور بھی قسم کے افراد کی ضرورت ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کا یہ بانہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ اس میں داخل ہو شامل نہیں ہے اس دور میں اتنے ہی پر وہ معاملہ اپنے ہی اتحاہ تک پہنچ جاتا تھا ان کا نام نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قسم کے افراد اس میں داخل ہوگے وہ سارے کے سارے اس لانت کے اندر داخل اور شامل ہوگے جیسے بطوری مثال کہ آپ لے لیں کہ مارکیٹنگ کرنے والے مارکیٹنگ کرنے والے تو مارکیٹنگ کرنے والوں کا یہاں نام تو نہیں ہے پر وہ اس کے اندر داخل ہیں اپنے روم اپنے گھر اپنے دکان اپنی جگہ کو قرائے پر دینے والے لوگوں نے کہ یہاں آپ لگا سکتے ہیں کیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا پر اللہ رب العالمين نے کہا وَالَا تَعَوَلُوا عَلَا الْعِسْمِ وَالْوَدُوَا جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سودی سلسلہ سودی معاملات لیندر ان کی یہاں جاری ہے تو ہمارا تَعَوُن کسی بھی شکل کے اندر اگر ہوتا ہے تو ہم گناہ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوگے یہ ساری شکل ہیں اس کے اندر داخل اور شامل ہیں جسے میں مشریکی ضرورت ہے بطور مثال یہاں میں نے کریڈٹ کارڈ کا نام دیا ہے پر کریڈٹ کے ساتھ ڈیوٹ کا بھی میں تذکرہ کر دوں گا تاکہ اس کی بھی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے کریڈٹ کارڈ میں اور اس سے پہلے ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک کارڈ ہے جسے ہمارے ایک آنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کا رشتہ کس چیز سے ہے ڈائریکٹ ایک آنٹ سے ہے جو ہمارا ایک آنٹ بینک کے اندر کھلا ہوا ہے اسی ایک آنٹ کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ اس کارڈ کا ہے جو بھی کام اس کارڈ کے ذریعے سے ہوگا یہ ڈائریکٹ اس ایک آنٹ پر اثر انداز ہوگا زیادہ کرنا چاہے کم کرنا چاہے ایک آنٹ کے اندر کے پیسے کو کارڈ کو حرکت دے یہ دونوں کے دونوں کام ڈائریکٹ اور فوری طور پر ہوتے ہیں اسی وقت یہ ڈیمیٹ کارڈ کے اندر پائے جاتا ہے تو گویا کہ جب ہم ڈیمیٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے ایک آنٹ سے اپنا پیسہ ہم لے رہے ہیں یا اپنا پیسہ اپنے ایک آنٹ میں لے جا کر کے رکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ تعلق کھولیں اور اپنے صندوق کے اندر اپنا سامان آپ رکھتے ہیں اور پھر تعلق کھولیں اور صندوق سے سامان آپ اپنا نکال لیں کسی کو بھی آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ ڈائریکٹ کشٹمر کا اپنے کارڈ کے ساتھ میں ہوتا ہے جو ایک آنٹ سے سیدھے اس سامان کی طرف متقل ہو جاتا ہے تو اگر کسی جگہ آپ جاتے ہیں کسی دکان میں کسی بڑے شاپ کے اندر بول کے اندر جاتے ہیں اور وہاں آپ ماشاءاللہ مارکنٹی کرتے ہیں دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی آپ کے ایک آنٹ میں اگر بیلنس ہے تو آپ وہاں دے دیں مشین میں آپ کا ایک آنٹ نمبر جائے گا اور پھر ڈائریکٹ آپ کے ایک آنٹ سے ان کے ایک آنٹ میں وہ چیز متقل ہو جائے گی اور آپ سامان لے کر کے واپس آ جائے گی ایسا کرنا جائز اور درست ایسا کرنا جائز اور درست کیونکہ سامان آپ کے سامنے ہے اور بدلے میں آپ نے ان کو پیسے پیٹ کر دیئے ہیں دے دیئے ہیں یہ نقدر معاملہ ہو رہا ہے دونوں کے دن میں یہ ہے ڈیوٹ کارڈ کی حقیقت کل ڈیوٹ کارڈ کے حوالے سے ایک بات اور آئی تھی کہ کچھ کپنی کے لوگ ان کے پاس سامان نہیں ہوتے اور وہ کسٹمر کی طرف سے اگر کوئی آڈر آتا ہے تو اسے لے لیتے ہیں اور اس آڈر کی روشری میں وہ مارکیٹ میں جا کر کے اور سامان خرید کر کے اور کسٹمر کے پاس روانہ کرتے ہیں ایسا اگر کرتے ہیں تو اپنی ملکیت سے ہٹ کر کے یعنی ان چیزوں کو بیچتے ہیں جس کے وہ والک نہیں ہوتے ہیں سودہ ایسی چیزوں کا اکر بیٹھتے ہیں جس کے وہ والک نہیں ہوتے ہیں انہیں اُبید ہوتی ہے کیتنے بھی ہم خرید کر دے گئے اور ہمارا پروفٹ ہوگا پر ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے ہر ایک کے پاس گو ڈاؤن ہوتے ہیں بہت ساری کمپنیوں کے پاس مثال کے تو اوپر یہاں آپ پرچار کرنے کے لیے مارکیٹنگ کرنے کے لیے ڈسک لگا رکھیں مختلف مارکیٹوں کے اندر جگہ جگہ پرچار کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں سے لے رہے ہیں لوگوں سے کیس کو کیا چیز مطلوب ہے ہر ایک سے ہم نے جب معاملات کو لے لیا کہ آپ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے تو وہاں تو ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آدمی سارے سامان کو ٹرک پہ لات کر کے پھرتا رہے ایسا ضروری بھی نہیں ہے لیکن اس کی ملکیت میں ہے وہ کہیں بھی ہے اگر گو ڈاؤن اس کا کوئی بنا ہوا ہے اور اپنے گو ڈاؤن سے سامان وہ اٹھاتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے صحیح جائز ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کو بیچا ہے جس کا وہ مالک ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی کمپنیوں کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں اگر جس چیزوں کے تعلق سے سعودہ ہو رہا ہے وہ سامان اور وہ سب چیزیں کلیر اور واضح ہو واضح ہوگی بار ملکیت کا مطلب اس کا اپنا ہے وہ خرید کر کے اپنے گو ڈاؤن میں لا چکا ہے اس کی پروپٹی ہے اس کی اپنی پروپٹی میں داخل ہو چکا ہے وہ کسی اور کا سامان نہیں ہے اس کا اپنا سامان ہے اور اپنے گو ڈاؤن کے اندر اس نے بحفوظ کر رکھا ہے تو اگر ایسا ہے تو اس نے اپنے اپنے ہی سامان کو بیچا ہے تو اگر کسی کمپنی کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے تو ہم سامان لے رہیں کیونکہ اصل جواز ہے اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ان کے پاس ڈسک ہی ہے کوئی گو ڈاؤن و گنا نہیں ہے وہ آرڈر آنے کے بعد حرکت میں آ جاتے ہیں جگہ جگہ اٹھ کے بندے ہیں اور پھر سامان لیتے ہیں پیک کرتے ہیں روانہ کر دیتے ہیں تو ایک شکل ہے اس کے جائز ہونے کی کہ جو ریٹ ہے وہ کلیر کر دیں کہ اس سامان کا یہ ریٹ ہے جو ہم آپ کے لئے خریدیں گے یہ آپ نے خریدی ہے اور دوسرا یہ کہ اس پر اتنا ہمارا اپنا ہے اس کو آپ کبیشن کا نام دیں اسے آپ مزدوری کا نام دیں نام جو بھی دینا چاہے ایسا کرنے جائز اور درست ہے اگر دونوں چیزیں وہ الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یہ موبائل چاہیے موبائل یہ آپ کو سات ہزار روپے کے اندر ملے گی اس کی اقیمت ہے پر پانچ سو روپے ہمارے یعنی ساڑھے سات ہزار روپے آپ پی کریں اور یہ موبائل لے لیں تو مزدوری بھی اپنا کلیر کر دیا اور سامان کی قیمت بھی گویا کہ خریدنے والا وہ کشٹور اور بیچنے والا کوئی اور ہے بیچنے والا کوئی اور ہے تو کشٹور کو جانکاری ہو چکی ہے کہ سامان اتنے میں مکراہ ہے اسے ہم لے سکتے ہیں اور مزدوری اتنی ہے اس کے پہنچانے کی وہ ہمارے لئے مناسب ہے غیر مناسب ہے وہ اس حساب سے وہ فیصلہ کرے گا کیا دونوں کو بلا کر کے ایک ساتھ کر سکتا ہے نہیں کیونکہ دونوں دو عقد ہیں ایک نہیں مزدوری کا عقد الگ ہے اور خریدنے اور بیچنے کی کا عقد الگ ہے تو دونوں الگ الگ عقد ہیں الگ الگ ہی کرنا ہے دونوں کو بلا کر کے ایک عقد نہیں بلا سکتے کیونکہ مزدوری نفع کے اوپر ہوتی ہے عقد اور خریدنے اور بیچنے کا معاملہ سامان پر ہوتا ہے اصل سامان پر جیسے یہ ہے ہمیں یہ یہ چاہیے سامان ہے الارڈس فکر اور اس کا پہنچانا ایک نفع ہے آپ تک پہنچانا ایک نفع ہے تو مزدوری جو ہوتی ہے ایک نفع کے اوپر عقد ہے اور سامان پر عقد یہ خرید و فروخت کہلاتا ہے بے کہلاتا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کو مکس کیا جانا در حقیقت اس کو غرر میں داخل کرنے کی اترادیف ہوگا اس لیے اگر اس کمپنی والے نے جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے کوئی اس کے پاس اپنا گوڑاون ہوگانا نہیں ہے وہ خرید کر کے پارسل کرنا چاہتا ہے تو اس بات کا خیال لکھے کہ وہ سامان کی قیبت واضح کر دے اور اپنی مزدوری واضح کر دے یا کوئی بھی فرد ہو تو اسے کلیر کردے جائز ہوگا اگر دونوں کو ملا کر کے پیش کرتا ہے اور اس کے پاس اپنا کوئی گوڑاون نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا یہ خرید کس چیز کی کس چیز کے دنیا اور پھر ہمارا پروفٹ واضح ہو اور خریدنے والے کی قیمت واضح ہو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل پہلا درست جو میں نے دیا تھا خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے پہلا درست آپ اسے یاد کریں گے تو ساتھ شروط میں سے ایک شرط میں نے ذکر کیا تھا پلٹ کر کے آپ اسے دیکھیں اس میں علم کی بات کہی گئی تھی جانکاری کس چیز کی جانکاری ریٹ کی جانکاری نمبر ایک نمبر دو اور کس چیز کی جانکاری ٹائم کی جانکاری اگر بات میں آ رہا ہے تو وقت محدد ہو اس چیز کی جانکاری خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس کی جانکاری ہونی ضروری ہے اگر نہیں ہوتی تو اس کا نام جہل ہے جہالت جو غرر کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے وہ ناہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی الغرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے بنا فرمایا ہے ایک ایسا ہو سکتا ہے تبھی کپنی کہتی ہے کہ ساڑھے چھئے آزار میں میرا موبائل ہے پانسو روپے میرا منافع ہے اور ڈیلیز میں چھار سو روپی ہے تو یہ تینوں اس کو دکھانا ہے نہیں دو دکھانا ہے دو دکھانا ہے جس کا تعلق اپنے سے ہے جس کا تعلق اپنے سے ہے وہ ایک ہے اور جس کا تعلق سامان کی قیمت سے ہے وہ الگ ہے شرط ایک بار معمولی وضاق اس مجھے ہیں اس کو کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میں کہاں سے یہ خرید کروں گا نہیں یہ بتانا ضروری بلکل نہیں ہے کہ کہاں سے یہ سامان خریدہ جا رہا ہے کس کمپنی سے کس شخص سے کس دکان سے کس مکان سے ایسی کوئی سامان کی قیمت اور سامان کا وصف کون سا سامان ہے اس کا مکمل کہ وہ سامان کلیر ہو جائے کہ یہ مثال کے طور پر دو ہزار اٹھار موڈل ہے کلیر کر دے آدمی اور کس کمپنی کا وہ بھی کلیر کر دے ساری چیزیں اس میں کلیر رہے سامان کے بارے میں کلیرٹی رہے یہ تو بیچنے والے خریدنے والے کے لئے کیا ہے بھائی جاگے میں کچھوں گا میرا پروفیٹ کتنا ہے میرا پروفیٹ کتنا ہے بیچنے والے کے لئے اگر وہ مالک ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے اگر مالک ہے ابھی جو بات چل رہی تھے کہ وہ مالک نہیں ہے میں خریدنے والے کیا کم پوچھ رہا ہے مالک نہیں ہے میں کسٹمر ہوں مجھے کوئی بیچ رہا ہے تو مجھے کیا احتیاط کرنا ہے کیونکہ سابان کی جانکاری پوچھو گا تو بتائیں گا نہیں سابان کی جانکاری سابان ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مارکر ہے اس میں دو آتا ہے ایک اصل اور ایک نقل یہ کون سا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہت کچھ لکھا ہوا پر یہ سب پڑھ کر کے بھی میں سمجھ نہیں سکتا دو قسم کا آتا ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں اصلی والا کتنے میں ہے نقلی والا کتنے میں ہے وہ کہتا ہے اصلی کا یہ ریٹ ہے نقلی کا یہ ریٹ ہے اس طور پر کلیر کر کے سابان کے بارے بھی جانکاری اس کے ملکیت میں ہے تو وہ ایک ریٹ بتا کر کے اور وہ سابان کو وش دیتا ہے اگر ملکیت میں نہیں ہے تو سابان کہاں سے وہ خرید کر کے کتنے میں ریٹ ملا رہا ہے اس سے ریٹ کی وضاحت کرے گا اور اپنی مزدوری الگ سے وہ اس کے ساتھ جوڑ کر کے بتائے گا اور نہیں کر رہا ہے تو نہیں خریدا چاہی نہیں کر رہا ہے تو بائے غرر میں داخل ہوگا بائے غرر تو اب یہ سوالات انشاءاللہ آخر میں رکھے جو بھی اس طرح کی اشکالات ہیں لیکن جو چیزیں کلیر توفر بتائی گئی ہیں یہ شرعی احکام ہیں یہ شرعی مسائل ہیں انہیں ذہن نشید کرنی ہے شیخ پول گیا رہا ہونا کریڈٹ کارڈ کا رہ گیا ہے اس کو ابھی کر دو ابھی کر دے ہیں یہ تو ہوا ڈیویڈ کارڈ کا معنی ڈیویڈ کارڈ کا یہ وفہوم ہوا جو ابھی بس مشکل سے پانچ منٹ سے ڈیویڈ کارڈ کا یہ وفہوم ہوا اور اس کا حکم ہوا کہ ڈیویڈ کارڈ کا استعمال کرنا ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں یہ تین شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کا معنی کیا ہے کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بینک نے ایک ایسا کارڈ دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے کھاتے سے جڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ کے کھاتے میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ پیسے اس میں کارڈ کے اندر ٹرانسر ہو رہے ہیں نہیں بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کارڈ کے ذریعے سے آپ بینک سے کچھ لون لینا چاہے کچھ قرض لینا چاہے تو بینک دینے کے لئے تیار ہے اس کی ایک مقدار ہے جو لوگ متعین کرتے ہیں کہ اتنی مقدار میں آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے بعد میں آپ اسے ادا کر دیں بعد میں آپ اتنے دن میں ادا کریں گے تو اس کا حکمی ہے اتنے دن میں ادا کریں گے تو وہ ان کی اپنی تفصیلات ہیں وہ بتاتے ہیں کارڈ کے حوالے سے تو اگر کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک انسان اس کارڈ کو لے کر پیسے کے بغیر مارکیٹ بھی جاتا ہے اور بینک کے تعاویر کے ذریعے سے وہ مارکیٹنگ کر کے اور واپس آتا ہے بعد میں سہولیت کے اعتوار سے وہ پیسوں کو جبع کر دیتا ہے یہ اس کارڈ کے اندر پائے جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے بین اور بریادی بات جو چیز ہے وہ ہے لون اور قرض بینک سے لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے جائز اور درست نہیں ہے بینک سے آپ قرض لیں یہ آپ کا پیسہ نہیں یہ بینک کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ آپ کے ایک آن پہ ہے جو آپ کو ڈیویٹ کارڈ کے ذریعے سے ملنے والا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ کو لون ملنے والا ہے یعنی بینک اپنا پیسہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ بعد میں دے دینا اپنی سہولت کے اعتوار سے تو اس سے مارکیٹنگ کرنا ہمارے لئے جائز اس لیے نہیں کیونکہ قرض نام کا ہے پر وہ سود کے ساتھ اصول کرتا ہے وہ ہی جو سب سے پہلے قسم میں بتائیر ہے والقرض یعنی جتنا ہم نے لیا ہے اتنا ہی واپس کرنے پر اکتفہ نہیں کرتا کچھ نہ کچھ پرسنڈس اس پر بڑھا کر کے ہی ہو لیتا ہے اگر سیم مقدار میں واپس وہ طلب کریں کہ آپ اپنی سہولت کے اعتوار سے مہینہ دو مہینے کے اندر آپ اسے واپس کر دیں آپ کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا تو پھر تو صحیح پر ایسا بھائی کے لوگ کرتے نہیں ہیں ایک شکل تو اس کی یہ ہو گئی کریڈٹ کارڈ میں ایک اور شکل باز جبہ پر ہے پر ایک شکل اور ہے اور وہ شکل یہ ہے کہ اس کے اندر گجائش ہوتی ہے پیک کی پیکیج کی پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پیکیج ہے کہ آپ ان پیکیج کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اگر پچاس ہزار کا پیکیج لے لیا اور مارکیٹ آپ گئے تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ سامان خریدیں گے اور آپ کی اس پیکیج سے وہ پیسے کٹیں گے پیسہ کس نے جبہ کیا ہم نے پیکیج ہم نے خریدا ہے اور ہم نے اس پیکیج کے ذریعے سے ہی خریداری ہم نے کیا ہے یہ کریڈٹ کارڈ کے اندر کی سہولت ہے اور اس حد تک ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں جس حد تک پیکیج ہم ساتھ دیتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے یہ ایسے ہیں جیسے نیوٹ کارڈ ہے ہم نے وہاں اپنے ایک آنٹ کا استعمال کیا اور یہاں پیکیج کا ہم نے استعمال کیا کہ ہم نے اپنے پیکیج کے اندر خود ہی پیسہ رکھا اور ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم نے پیکیج کو چارج کر دیا بیلا کسی اضافی رقم کے اس میں ہم اتنا ہی لیتے اور دیتے ہیں جتنا کی یہ ہمارا اپنا ہے تو اس طرح کے کارڈ میں کوئی حرص کی بات نہیں اس کا حکم وہی ہے جو حکم ڈیوٹ کارڈ کا ہے یہی ہے اس کے اندر ڈیوٹ کارڈ کریڈر کارڈ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہی میں نے کہا ان کی اپنے شروع تو تفصیلات ہیں کہ ایک بہینے تک اگر آپ جمع کرتے ہیں تو جتنا آپ نے لیا ہے اتنا ہی دینا ہوگا اگر اس کے بعد ایک دن بھی آپ نے دیر سے دیا وہی دیر والی بات ریول قرض کے اندر کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پر آپ نے اس قرض کو ادا نہیں کیا تو آپ کو اب سود کے ساتھ ادا کرنا ہوگا یہ ہے دراصل بینکوں کے اندر چلنے والا نظام اسی کے طرح میں اشارہ کرنا ہو تو غلط تو ہے وہی تم بتا رہا ہوں کہ یہ سود ہے اسی لئے وہ ناجائز ہے یعنی اگر ہم دوسرے دن بھی وہ ایک مہینے کا چانس دیتا ہے دوسرے دن جا کر کے اس کو جمع کرتے ہیں تب بھی حرام ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے سود کے نظام کو صحیح مان لیا اس پر ہم نے دست کر دیا ہم نے کہا کہ بلکل ہم آپ کی اس نظام کے موافق ہیں اور باطل نظام کو مان لینا صحیح سمجھ کر کے یہی ہے دراصل وہ غلطی جو اس نظام جو اس کارڈ کے اندر پائے جاتا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اس اعتبار سے دونوں کارڈ کے حوالے سے جو احکام اور مسائل تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال طور پر کاروبار کرنے اور زندگی گزارنے کی رب زلجلال توفیق بخشے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ